اس ویڈیو میں ہم الیکٹریک فلکس کی ڈیفرنٹ کیسز ڈسکس کریں گے اگر ہم کسی سرفیس کو الیکٹریک فیلڈ میں مختلف اینگلز پہ رکھیں تو اس میں سے نکلنے والا فلکس مقدار میں مختلف ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم مختلف کیسز دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک چارج لیتے ہیں اس کے پاس ایک سرفیس رکھتے ہیں اور اس سرفیس کا جو ایریا ہے وہ الیکٹریک فیلڈ کے پیرلل ہے یعنی ایریا اور الیکٹریک فیلڈ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیرو ڈیگری اینگل بناتے ہیں تو اس صورت میں اس سرفیس میں سے میکزیمم فلکس پاس ہوتا ہے میتمیٹیکل ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ فائی جو ہے وہ ای ڈارڈ اے کے ایکل ہوتا ہے ڈارڈ کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں پر کاز لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ای ڈارڈ اے اس ایکل ٹو اے کاز تیٹا تیٹا کی جگہ زیرو پوٹ کریں گے تو کاز آف زیرو ون کا ایکل ہوتا ہے تو اس طرح سے فلکس کی جو ویلیو ہے وہ ایکل ہوگی ای ڈو اے الیکٹریک فیلڈ اور ایریا جب پیرلل ہوں گے تو اس صورت میں میکزیمم فلکس سرفیس میں سے پاس ہوگی اب ہم سیکنڈ کیس کنسیڈر کرتے ہیں اس میں ہم ایک چارچ کے پاس ایک سرفیس رکھتے ہیں اور اس سرفیس کا جو ایریا ہے وہ الیکٹریک فیلڈ کے پرپنڈکولر ہے الیکٹریک فیلڈ اس طرف ہے تو ایریا اس طرف ہے تو اس صورت میں اس سرفیس میں سے کوئی فلکس پاس نہیں ہوگی یعنی اس سرفیس میں سے الیکٹریک فیلڈ کی کوئی فلو نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر الیکٹریک فیلڈ اور ایریا کے درمیان جو اینگل ہے وہ نائنٹی ڈگری کا ہے mathematically ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ phi is equal to e dot a dot کی جگہ cas theta ہم لگائیں گے اور theta کی جگہ 90 degree تو cas of 90 جو ہے وہ 0 کے equal ہوتا ہے تو یہ سارا 0 ہو جائے گا تو flux جو ہے اس case میں total 0 بنتا ہے یعنی جب کوئی surface electric field میں اس طرح سے پڑا ہو کہ اس کا area electric field کے ساتھ 90 degree کا angle بنا رہا ہو تو surface میں سے کوئی electric field پاس نہیں ہوتی اب ہم third case consider کرتے ہیں جس میں ہم electric field میں ایک surface کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ یہ نہ ہی تو 0 degree پہ ہے اور نہ 90 degree پہ ہے یعنی کسی اور angle پہ پڑا ہوا ہے تو اس صورت میں نہ maximum flux پاس ہوگی نہ minimum ہوگی بلکہ کچھ درمیانی value ہوگی کیونکہ electric field اور area vector کے درمیان جو angle ہے وہ 0 اور 90 سے ہٹ کر ہے تو اس صورت میں flux کی جو value ہوگی وہ equal ہوگی E dot A یا E A cas theta electric field اور area کے درمیان جو angle ہے وہ theta ہے theta کی جو بھی value ہوگی وہ ہم یہاں پر put کریں گے اور اس حساب سے ہمیں electric flux کی value ملے گی کی جو لیا ہے